موسیقی صاحب صاحب کیا کر رہے آپ ابھی تو اپتدہ ہے آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر کے اپنے لئے پریشانیاں بڑھا لیا خانم صبح میں جاؤں گا سائی بے کرائم پھر تجھے وہ تیس ہزار ایک گھنٹہ چالیس منٹ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ پولیس خود چل کے تیرے گھر آئے گی اور تجھے لے کر جائے گی مگر پھر بھی میری ہر کاجوں ہیں وہ نشائی والی تھی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے کانے میں کوئی نشاہ اور چیز ملائی گئی ہے اور کانا بناتا ہے تصور تو یہ اسی کا کام ہے خبردار خبردار جو آئندہ تصور کا نام بھی لیا حوال خبردار جو سکتہ خبردار جو خبردار جو ایسا کان تا تم سے مجھ سے دیکھ لو کهی پرولم مزید نا بڑھ جائی کھیکی ہی کھو دیاری ہو اپنی باری میں برا لگ رہا ہے نا مجھے تمہارا تانیہ سمجھ میں نہیں آرہا دو بیٹا دو جتنے تانیہ آتے ہیں دو میں بھی ہاں کھڑی گی ہوں کام بولو کام یسی اس گھر میں میں ہوں جو تمہارے کام آئے گا نمبر چینج کرنا سم چاہیے کیوں اس کی کیا صورت ہے میرا دل چاہرہ ہے پریشان ہو گئی ہوں میں اس نمبر سے مجھے نمبر چینج کرنا ہے ایک تو جب بھی تم پہ پریشانی آتی ہے نا تم کچھ نہ کچھ چینج ضرور کر لیتی ہو پریشانی کا ہل نہیں نکالتی زو دفع یہ بات تمہارے مو سے سن چکی ہوں میں عجیب مفت کے مشورے نا بارٹا کرو کوئی نیا مشورہ لے آؤ مارکٹ میں پتہ تمہیں کچھ ہے نہیں پوچھتے تم ہو نہیں آنکھوں دے کی بات اگنور کر جاتے ہو مسلا کیا ہے تمہارا تو پریشانی وہ ہے جو اس دن روڈ پر میلی میرا مطلب ملا تھا میرے پاس ایک پروبلم نحی لائن لگی بھی بھی پروبلمز ایک سے نکالتی ہوں دوسری بہا تپتی ہوں بت شو بھارے کام کر کر گی ہال پلال ہو گئی نا بھائی یہ ہو گئی ڈائری یا گیا بسن ی پانی لون مرچ ہاں ب Yea بیسن کی طانق تو چو چو چمچ مرچ مرچ ڈائری دیکھنا تھا ڈائری کس لئے باقی ایک چمچی مرچ ایک چمچی سے کیا ہوگا لائے دے لتیب چاہی دو سوئی مرچ مرچ تصور مرچ اگر مرچ بید مرچ 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 شک کیا اتنی بڑی بات اپنے موں سے نکالی میں تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی ہوں چھری بھول جاؤ یہ سب ساری باتیں بھول جاؤ آئی نے مجھے بتا دیا سب پتا چل گیا مجھے اور خینا تمہاری قسم میں نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا نہیں 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 قسم مت کھاؤ مجھے تم پر پورا یقین ہے بلکہ اب تو مانے تم پر مجھے صحیح ہے نمبر چینج کرنے سے پرابلم سال ہو جائے گی تو بھی ٹھیک ہے سب کو بتا دو کہ جس کو بھی پرابلم ہو اپنا نمبر چینج کر لو بھائی پرابلم سال ہو جائے گی تو بھی سم لا رہے ہو کے نہیں لا رہے ہو سم ایسے نہیں ملتی تمہیں خود جانا پڑے گا بایومیٹرک کا دوہر ہے ہاں اگر تم چاہو تو میں اپنے نام پر نکال سکتا ہوں سم کیوں لاؤگے تم اپنے نام پر تمہ کیا پتا میں کون ہوں میں سیریل کلر ہوں چور ہوں ٹیرریسٹ ہوں کچھ بھی ہوا نا پکڑے تم جاؤ گے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تم کون ہو لیکن یہ ضرور پتا تم کیا ہو زیادہ ڈیپ بات ہے نا کرو میرے ساتھ پورا لاؤ سے میری ڈیپ اچھا ہے اچھا اسے اداس نہ ہو نا سیڈ نہ ہو سب صحیح ہو جائے گا کوئی آج جائے گا میں تم سے فون پر بات کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد صحیح ہے تصور بہت ہو گیا ایسے چپ چپ کی ملنا مجھے تمہارے ساتھ کھل کے ہن سنائے کھل کے رونائے ٹھے رو باتیں کرنی ہے بہت ہو گیا اب چلو یہاں سے مجھے یہاں نہیں رہنا بس دو تین دن کی باتیں جیسے ہی نکا نام آیا ہم یہاں سے کلٹی ہو جائیں گے اتنے دن یہاں پہ گزر گئے ہیں تو اور بھی گزر جائیں گے تینچن نہ لوگو جی جانتے ہیں تصور ہم نے مجھے معاف تو کیا نا تو اداس نہ ہو سب صحیح ہو جائے گا نجانے کیسی الجن ہے تیری آنکھوں میں رہتی ہے تصور میرے چین تھوڑی کم ڈالو ہاں جیسے ڈائیری میں لکھینی دیو ایسی ڈالی ہے نا گھٹ کر گھٹ کر ہاں آؤ آؤ سریعا جا موسیقی 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 مقصد ہے مقصد ہے دیکھو تم مجھے اقلمند انسان لگتے ہو مجھے لگ رہا ہے تم میری بات سمجھ جاؤ سمجھ تمہیں فون پہ گیا تھا پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خود سے بتائیں میں آپ کے موں سے سننا چاہتا ہوں تمہیں بتا ہے تانی پاگل ہے سچ مجھے تو پہلی سے شک تھا میں بزاک نہیں کر رہی ہوں یہ بہت سیریس بات ہے اسی لئے میں نے تمہیں یہاں بولایا تو یہ سیریس بات مجھے بتائی جائے پھر دیکھو تانی کہتی ہے کہ اس سے تم سے محبت ہو گئی ہے اور وہ تمہارے لئے جان بھی دے سکتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ تم نے اس سے کیا پٹی پڑھائی ہے اور یہ سب چاند نگر میں کیا چل رہا ہے لیکن مجھے تمہیں بتانا تھا کہ کہ تانی کا ایک مازی بھی ہے ایک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیا کہا یہی کتانی کا ایک مازی بھی ہے اس کے بات کیا کہا یہی کتانی تم سے محبت کرتی ہے اس سے پہلے کیا کہا کیا ہے یہی کتانی کا ایک مازی بھی ہے تو اس کے درمیان میں یہ کہا ہے کہ وہ میرے لئے جان دھو تکتی ہے ہاں ایسا وہ کہتی ہے لیکن میری بات سمجھو تم اس کے لئے اور وہ تمہارے لئے بلکور صحیح نہیں ہے تم اس سے دور رہو تمہج رہو نا تم میری بات بس ختم ختم ساری بات ختم end the end تم کچھ نہیں جانتے ہیں تانی کے بارے میں اس کے مازی کے بارے میں میں یہ ہی بتانا ہوں جاننا بھی نہیں ہے میں نے ابے کیسی دوست ہے ہردون ایک شریف بھولی بھالی لڑکی سے اس کی محبت چینا چاہتی ہو اب مازی نہیں اب صرف مستقبل دیکھا جائے گا ٹھیک ہے نا تم پاگل ہو گیا تم پتے ہیں تانی اپنے گھر سے اس کا وہ ہوگا جو میں بناوں گا اور وہ ہوگا میرا اور تانی کا عشیانہ اگر تانی میرے لئے جان دے سکتے گا تو میں اس کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں میرے اور تانی کے بیچ میں متانا دہن ہم ہم بودھ ہلکے میں لے گیا دین مور چکتا ہی تو بودھ کو تانی کو دیکھتی مجھے تو لگا تھا یہ میری اوغات سے باہر ہے لیکن تانی تھی کہ میرے سونے کی دل بھی اختدر جان جان گا تو وہ پکلی میرے لئے جان دے سکتی ہے اور میں اس مکار کھائنات کی چکر میں تھا اب تانی کا کھلا کراؤ نا تو ایک ہڑار کھائنات نگلیں گی بس اب میں اور تانی چاند آگر کے وارس بن گئے بھائی اے کیا بھائی مجھے لگا آپ کودھنے والے ہوں اب کیوں کودھوں گا اب تو جینے کا وقت آیا ہے تجھے پتہ ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تانی میری ہے اور میں تانی کا ہوں تاری کو دیکھا تونے تیری جائسے گھاز بھی نہیں ڈالتی وہ جل اور پتہ ہی کیا تانی میرے لئے جان دے سکتی ہے اور میں اس کے لئے جان لے سکتا ہوں سن لے تانی میری ہے میری ہے تانی میں نے کہا تھا میرے صبر کو مت ازمانا لیکن تُو میری محبت کو ٹھکرا کر چلی کیا سمجھ رہی تھی تُو کہ میں کسی کونے میں بیٹھ کے مچنوں کی طرح رو رہا ہوں گا نائی مچنے سے بھی انکار کر رہا ہے لیکن میں جانتا ہوں سب سے زیادہ فون پر اسی سے بات کرتی ہے اوہ یا تو تُو گھر آجا یا پھر کاشف چودری جو ہے نا وہ طوفان بن کے پہنچ رہا ہے اوکے سی یو سون ٹی سی بائی اوہ اس ٹفور میں اتنی اکل کہاں سے آگئی لوسر شوئی پھر ایک خوال پہ مکر گیا اس کو تو میں بھی دیکھتی ہوں یا اللہ میرے ساتھ ایسے کو کرتے ہو اوہ میرے یا اللہ افتار کے ٹائے گاتے میں میری تانی مجھے دے دے یا اللہ مجھے کیا تم کرو اپنا ڈراما میں جے صرف تمہیں یہی وطانا تھا میں جاریوں اپنے گھر مجھے افتاری بھی بنا نہیں تمہیں یہ ڈراما لگ رہا ہے میں سچ میں محبت کرتا ہوں اس سے اور وہ کسی ایسے کے لئے چھوڑ دے گی تو آئی تو تھی اپنا گھر بار سب چھوڑ کے تمہارے لے تم نے ہی اسے چھوڑ دیا اب وہ جو چاہے کرے تمہاری محبت پھر سے کیوں جاگ رہی اب میں نے اسے چھوڑا نہیں تھا مجھے اس کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا میں نے سوچا کہ اس کو گھر بھیجوں گا اور اپنی مدر کو مناوں گا اور سب کچھ سٹل ہو جائے گا لیکن وہ لڑکی دو ہفتے میں شہر میں آکر سٹل بھی ہو جاتی ہے اور اس کو کسی سے محبت بھی ہو جاتی ہے جی اور اس لڑکے کو بھی تانی سے محبت ہو گئی ہے وہ تانی کے خلاف ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے وہ تیسے ہتے سے اکھڑ گیا تھا جب میں نے اسے بھلایا بات کرنے کے لئے اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا ہو مجھے تانی اس نے مجھے انبلوک کر دیا میں کہہ رہا تانی وہ اپنے کجھے چاہتی ہی ہے وہ تنگ کرنے کے لئے کر رہی ہے سب کچھ آپ جلدی ایسا ہی اس لفنگے نے اس کو سب باتا دیا ہاں ہاں ہلو تانی بے شرم انسان تمہیں ہینا نام کی چیز نہیں ہے تانی کیا ہوئے تمہیں میری بات سنو یہ کرنا ضروری تھا تم میری بات سنو کاشے چودری نے لہور سے تمہیں ایک کال کیا کی تمہارا تو ہاتھ پہری تھنڈے ہو گئے تم نے بتا دی اس کو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں لانا دے تمہاری شکل پہ شویب ہاں تم کاشیب کی بات کر رہی ہو دیکھو وہ کرنا تو ضروری تھا ورنہ وہ میرے گھر پہنچ جاتا میں پھر کیا کرتا میں نے سمارٹ رک استعمال کی اور میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہ بات سچ ہے جس میں کوئی شک نہیں بھاڑ میں دے تمہاری محبت تم سے بڑا مکرو تو کوئی ہے ہی نہیں ماسٹر ہو تم اس کام کے لئے تم ایسا کرو شویب تم چلو بھر پانے میں ڈوب مرو بلکہ چلو بھر میں بھی کیوں تم جا کے سمندر میں ڈوب بھر تم کراچی میں پیدا ہی اس لی ہوئے تھے تم سمندر میں مر سکو لانا دے تمہاری شکل پہ اور تمہاری محبت پہ اور پیٹا کاشف چودری نا تمہارے گھر پر ہی آئے گا میں تو کہیں بھی بھاگ جاؤں گی لیکن جتنی کولیں میں نے تمہیں کیا یہ ثبوت ہے پولیس آئے گی تمہارے پیچھے تم جیل میں چکی پیسو گے کیا ہوا کیا ہوا کیا کہہ رہی ہے بولو نا کیا کہہ رہی ہے وہ سخت ناراض ہو گئی ہے میرے منگیتر کو منع کیسے کیا وہ کہہ رہی ہے کہیں بھو جائے گی وہ میرے کال ریکارڈ پولیس کو دے دے گی اور کاشی بہر دروازے پر آ جائے گا کال ریکارڈ کال ریکارڈ کال تو مجھے بھی کرتی تھی تو اگر پولیس کا معاملہ ہو گیا تو کیا میری بھی انٹروجیشن ہوگی تو اس طرح تو پولیس میرے گھار آئے گی میں اپنے سوشلال والوں کو کیا بولوں گی میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی نہیں 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 دیکھو دیکھو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے آئندہ تم کال مت کرنا میرے تعلق ہتم کیسے جاؤگی میں چھوڑ دیتا ہوں نہیں خود آ کے واسطے میں خود چلی جاؤں گی آج سے ابھی سے اسی وقت سے ہم دونوں کمپلیٹ سٹرینجرز ہیں سمجھ گیا تم چاہلی 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 آہ تانی آہ تمہاری سم تین کیو کیا بات ہے تانی کوئی کوئی پریشانی ہے پریشانی 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 کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے مجھ پر دیکھو تانی میں آہ میں یہ بات پہلے بھی کیا چک رہا ہوں ایک بار دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ پرابلمز کا سلیوشن روننا چاہیے اور ایسا بھی پوسیبل ہے کہ بہت سے وقت آپ کو پرابلمز کا سلیوشن نہیں مل رہا ہوتا لیکن کسی دوسرے کو مل جاتا ہے اور ہم اپنے دوستوں سے ہی تو پرابلمز شیئر کرتے ہیں تو اگر تم چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو کیا پتہ میرے پاس سلیوشن ہو اس پرابلم کا نہیں نہیں میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا جو گڑنا ہے میں نہیں گڑنا نہیں 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 میری کیوں لگ رہی آج ہاں ہاں واقعات تو بہت عجیب و غریب ہو رہے ہیں مامو کہانی کا ویلن بظاہر بے ضرر نظر آنے والا بختو لگتا ہے مجھے تو آپ کو پتہ ہے اس نے کل رات کو کیا کیا شیزہ سب کہاں ہیں یہی سب 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 افتاری کی تیاری کر رہے ہیں خانم اچھا اچھا مائی مائی لیٹر مامو بائی سبر جلدی کر لے دیر ہو رہی ہے پھر بی بی صاحب نے غصہ کر جانا ہے یہ ہو گیا ہے کھانا ہو گیا دنگا چاہیے دنگا چاہیے یہ پکڑ یہ پکڑ جلدی ڈال بی بی صاحب بس ہو گیا دیر نہیں لگی گی جلدی کرو جلدی کرو بختو کا ہے اچھا ہم دیکھاتے ہیں بی بی صاحب میں دیکھاتی ہوں نی نی ہم دیکھائیں گے تم لوگ جلدی کرو دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہو کیا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے تصور بھائی اس what to make you make with? اور ہم سب کی دعائیں لیتے رہو آخر تصور کی بیوی نے سکھایا دل تو اس نے اپنی بیوی کا جیتا ہے سی لئے تو کھانوں کی خوشپو سے ہی لوگوں کی دل تڑپتے ہیں آہ تصور بھائی شرم آ رہی ہے تانی اور تیمور کہاں ہے وہ تانی کو میں نے بلایا تھا کہہ رہی ہے آ رہی ہوں مگر ایک گھنٹے سے کمر میں فون لے کے بیٹھی ہے اور تیمور چوگتا ہی تو صبح سے غائب ہے پتہ نہیں کہاں ہے دام لیا اور بندہ حضرت آہ گیا تیمور چوگتا ہوں ہم 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 جائیے ادھر ہم 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 مجھے بھی کئی شوق نہیں ہے ہم 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 بہت خوشی ہوں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا کہاں سے آرہے ہو آج جو مجھے پتا چلایا ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا لیکن تانی کہاں ہے تانی کہاں ہے پیرا کیا کام نے اس سے میرے معافی مانگنی اس سے بڑی زبان درازی ہو گئی باتتمیزی سے ہو گئی زبان درازی تو تم نے اس گھر میں باری باری سب کے ساتھ کی ہے تو معافی بھی سب سے مانگنی چاہیے correct you are correct میں سب سے شیزا صاحب کائنات صاحب اور روحیل صاحب دوست آپ سب سے کھلا دل کر کے معافی مانگتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب تک تانی سے معافی نہیں مانگو گا نہ افطار نہیں کروں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کسی کو کھانے دوں گا نہ پینے دوں گا بی بی صاحب مجھے معاف کر دے ہیں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی عظمت پہ کہ آپ نے میرے جیسے نائل شخص کو ابھی تک نوکلی سے برخاص نہیں کیا ہے میرا تھوڑا تبیت بوجھل ہو رہا تھا تو میں اندر آکھے لیٹ گیا تھا تو میرا آنکھ لگیا بی بی صاحب میں ابھی افتار کا انتظام کر دیتا ہوں بی بی صاحب دیزگنیشن کچھ بھی ہو سوپر وائس کرنا تو میرا فرض ہے نا اس میں کوتائی کی گنجائش نہیں رہ گی بی بی صاحب کوئی امرجنسی ہو گیا تھا جو آپ میرے کورٹر میں اس طرح سے آئے ہو نہیں نہیں سب ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو میں تو بالکل ٹھیک ہوں بی بی صاحب میں بس ابھی افتار پاچ ملٹ رہ گئے ہیں بی بی صاحب میں افتار کے ہم نے سب سمال لیا ہے تم جا کے آرام کرو مختو میں نے آرام کر لیا ہے بی بی صاحب ہم نے سب سمال لیا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بہت نقصان ہو گا ہمارا ایسے لگے گا جنس ہمارے کسی نے ہاتھ پر کار دیا ہے اللہ نہ کرے بی بی صاحب آپ کو کچھ ہو میں افتار بی بی صاحب ہماری بات متا لو جو کہہ رہے ہیں وہی کرو بعد میں بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا نہ تو جاؤ چلے 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 شاباش شاباش میں بہتFilm alright میرے وہ میرے دینت aquellos کہہ روح رہا ہے میں اگر ہوسکتے ہیں میں پہ چیھvre خلف رکھیں پہ چکے کر دینت میں پہ چکے کر نہیں موسیقی 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 بی بی صاحب آپ یقین کریں میں نے کھانے میں مرچ اور نمک اتنا ہی ڈالاتا ہے جس روز ڈالتا ہوں تو کیا پھر جادو سے نمک بڑھ گیا ہے کھانے میں بی بی صاحب میں کسی پر الزام تو لگانا نہیں چاہتا پر یہ ضرور کسی گشارہ رہتے پانی پانی بی بی صاحب وہ بکتوں کو کسی نے کورٹر میں باند کر دیا ہے وہ روزہ بھی نہیں کھولا ہے اس نے روزہ بھی نہیں کھولا بکتوں دیہان سے کام کرنا میں نے تو سب دیکھ کے بنایا تھا ڈائری سے یہ کیسے وہاں یہ کانا تمجھے نوکری سے نکلوانا تو نہیں چاہتی موسیقی 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 کیوں دیکھ رہی ہوں مائی میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ تصور تو اثر سے میرے ساتھ تھا پھر یہ کنڈی کس نے لگائی ہوگی یہ کھاروائی مغرب کے آس پاس ہوئی اور یہ کی کس نے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ آساس انفرومیشن ہے تمہارے پاس اس درجے کے سیکیورٹی کلیرنس نہیں ہے پوچھو کیوں کیوں کیونکہ تم ایک ملازمہ ہو اس وجہ سے در فٹے مو تیرا بختو تنہیں خود لگائی ہو نہیں ہے کنڈی تم بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے میں ملازمہ تھا تو کہ بڑا کوچھ چودری صاحب آیا ایدر کا یہ تری اپنی کو چلا کیوں نہیں ہے جا تو در سے دروازے کے بار تو بی بی صاحب کو دیکھا گیا تھا اگر وہ ایسا کیوں کریں گے توبا 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 بختو کیڑے پڑھیں تیرے مو پر اتنی عظیم عورت پہ بہتان لگا رہے مجھے سارا معاملہ جو ہے نا بی بی صاحب کو جا کے بتانا پڑے گا پھر وہ جو بھی کہیں گی وہ ایسا چھو گا اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں بات تو بلکل صاف ہے کونسی بات کیا بات صاف ہو گی یہی کہ سازشی اب سازش نہیں کر رہا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ اس گھر میں فتنہ کون پھیلا رہا ہے لیکن سب کچھ جانتے بوچھتے آپ خاموش ہیں کس کی بات کر رہی ہو کھل کے بات کرو نا خانم آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں یہاں سب پر نظر رکھوں اگر آپ مجھ سے یہ نہ کہتی تو میں ان چکروں میں خود کو نہ ڈالتی آپ جانتی ہیں کہ میں ان چیزوں سے خود کو باہر رکھتی ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے بلکل ہم ہی نے تم پر یہ ذمہ داری دی تھی کچھ دیکھا کچھ سنا تم نے کون کر رہا ہے یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ دکھا جائے کافی چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں صاف صاف پتہ چل جاتا ہے تو صاف صاف بتاؤ نا کیا سمجھ میں آ گیا تمہیں ماذرت کے ساتھ خانم سمجھ تو آپ گئی ہیں لیکن اگنور کر رہی ہیں چیزوں کا غائب ہو جانا پھر مل جانا روحیل کا باتروم میں بند ہو جانا تیمور کا کہنا کہ اس کو سوتے میں کسی نے تھپڑ مارا ماہی کو میسیجز آنا اور پھر غائب ہو جانا یہ سب کچھ کیا ہے اور کون کر رہا ہے کون وہی جو نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس گھر میں رہے اور وہ پہلے سے اس گھر میں موجود ہے ہاں پہلیاں کیوں بجاری بتا دو نا کون ہے پہلی کوئی نہیں ہے بات بلکل کلیر ہے ہم سب کے یہاں آنے سے پہلے آپ کے ساتھ بختو اور ماہی رہ رہے تھے آپ نے کہا کہ کسی کے اوپر الزام مت لگانا لیکن میں اندازہ تو ضرور لگاؤں گی ہمارے آنے کے بعد بختو اور ماہی کا ورکلوڈ انکریز ہو گیا ہے اور تصور کے آنے کے بعد ان دونوں کی جابز انسیکیور ہو گئی ہیں شیزا اندازہ تو ہم بھی لگاتے ہیں جو بھی اس گھر میں رہتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری بن جاتے ہیں شک اور شبہ پہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے اگر کوئی ثبوت مل جائے نا تو پھر کچھ کر سکیں گے ہاں ویسے ہم سے ایک غلطی تو ہوئی ہے وقت تو بیچارہ بہت بیمار ہے نیند میں چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے عجیب اجیب واسے نکالتا ہے عجیب اجیب باتیں کرتا ہے ہم علاج کروا رہے ہیں تھوڑا بہتر تو ہو گیا ہے لیکن ہے بیچارہ بیمار ہم نے تم سب کو بتایا نہیں نا تو سوری آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا خانم لیکن یہ چوری مار پیٹ ماہی کو میسیجز یہ سب کون کر رہا ہے تم نظر رکھو نا سب پہ جیسے ہی ثبوت ملتا ہے ہمارا تم سے وعدہ ہے چاہے کوئی بھی ہو بختو ماہی کوئی بھی کھڑے کھڑے ہم ان کو اس گھر سے نکال دیں گے مجالے جو کوئی چور ہمارے گھر میں رہے وعدہ بس نظر رکھو اوکے خانم بہتر لیکن ثبوت کے انتظار میں کہیں ہمارا کوئی بڑا نقصان نہ ہو جا یہ میرا خدشہ ہے باقی جو آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا کروشیا پہ کروشیا کیے جا رہی ہے یہ مطلب انہیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں یہ بھاگیا ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتے کہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں سیکھو گی موسیقی 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 یہ دو دو نیوالے مار لیں پھر ہم چلے جائیں گے ادھر جیسے ہی مولوی آئے گا اس کو دبوچیں گے گردل سے اور آپ کے پاس لے آئیں گے مولوی کو گھدوی سے دبوچیں گا عزت سے نام لے مولوی صاحب بول اس نے پڑھایا ہے تجھے اب تو کائنات کا نکا بھی پڑھا دیا ہے اس کا کام ہی پڑھانا ہے عزت سے نام لے بول مولوی صاحب مولوی صاحب ہم اس بار نا یہاں سے جیسی اٹھیں گے اس گھات پہ جائیں گے جیسی مولوی میرا مطلب ہے مولوی صاحب ملیں گے نا ان سے ہم نکاہ ناما وصول کریں گے اور آپ کی جھولی میں رکھیں گے باوہ صاحب وصول کرے گا تو کدر کا ڈاکیا لگائے وہ کمی تیری بہن سے بھگا کے شادی کر رہا ہے تو ادھر نکاہ نامے وصول کر رہا ہے گواہوں کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کے دوستوں کو اٹھایا انہی میں سے ایک گواہ ہے ہاں بابا سی بلکل پتہ لگاتے پر آپ خود بتاؤنا بابا سی آپ نے ہمیں چوبیس گھنٹے واس مولوی میرا مطلب ہے مولوی صاحب کے گھات میں کھڑا کر دیا ہے اب ہم اور کیا کریں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس چی تو چاہتا ہے ادھر ہی کھڑا خود کے کپر بنا دوں تیری بدھی ہے کہ تیرے پاس ہے مولوی نے تو لوٹ کے ادھر ہی آنا ہے اس نے کہا جانا ہے اس کے دوستوں کو پکڑ جب تک یہ کر چی کہ ہے بابا سی ایسا ہی ہوگا اور ہاں اگر اب کی بار بھی تو نہ مراد نکلا رہا تو یہی مولوی طرح جنازہ پڑھائے گا جس نے کائنات کا نکا پڑھایا ہے یاد رکھنا میری ماں جیسی مالکن کے کھان برے جا رہے ان کو اتنا پریشان کیا جا رہے کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑا ہے کہ بختو بیمار ہے بختو بیمار نہیں ہے بختو لاچار ہے خاصا میں ان بیتے ہوئے آسووں کی اور بیبی صاحب کی شرمدگی کی کہ بختو اب پھاتھال میں سے بھی اس فتنے کو ڈونڈ نکالے کا جس نے اس گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اتنے نیڈر سافی کھرولا ہے نا ابھی بختو باتھائے گا تم سب تو بس کائنات بہت ہو گیا یادو اس گھر میں بختو رہ گا یا میں رہوں گا مجھے پتہ ہے یہ بختو کی حرکت تھی جب میں نے سارے مرچ مسالے ڈائری کے حساب سے ڈالے تو گلتی کیسے ہو سکتی ہے ہاں ڈائری کے حساب سے ڈالے تھی تو ضرور بختو نہیں کیا ہوگا لیکن تصور دو چار دن کی بات ہے ہمارا کیا لینا دینا ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے تمہیں میری قسمیں لڑنا نہیں بس ایک بار ہم بختو کو رنگ ہاتھ پکڑ لیں پھر خانم سے خود جا کے بات کر لیں گے ہاں نہیں نہیں وہ بہت ذریلا سازچی آدمی ہے سارے ثبوت مٹا دی ہوں گے اس نے اس کو تو مور مور کے اگلوانا پڑی گا نہیں نہیں غصہ نہیں تصور غصہ نہیں میں کہہ رہی ہوں نا دو چار دن کی بات ہے بس ایک بار نکانامہ مل جائے پھر ہم کہیں آرام سے رہیں گے اپنے گھر میں جہاں صرف ہم دونوں گے اور کوئی نہیں ہوگا نہ بختو ہوگا نہ ماہی ہوگی بس ہم دونوں گے لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہمیں یہی رہنا ہے چاہے کچھ ابھی ہو جائے اور اور ہانم نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے میں ان کا دل نہیں دکھانا جاتی تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں میں تھک گئے ہوں یار روز روز کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے اس فتنے کو نا ہم یہی دفن کر کے جائیں گے تم فکر مت کرو تمہارے سارے بدلے پورے ہوں گے بس لڑنا نہیں ہاں لڑنا نہیں میں کہہ رہی ہوں نا میری بات نہیں مانوگے اچھا مان لیتا ہوں تمہاری بات تمہاری بات نہیں مانوگا تو اور کس کی مانوگا تمہارے لیے ہی تو سہر ہوں یہ سب میں نے بھی تمہارے لیے اپنا گھر اپنا شہر اپنا باپ اپنا بھائی چھوڑ کر آئی ہوں جانتا ہوں کہنا جانتا ہوں لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ اٹینشن اٹینشن وان ٹو ٹری اٹینشن اٹینشن سڑک چھاپ یہاں کوئی لیڈیز نہیں ہے ناکام عاشق پیزا آگیا ہے نا لیڈیز بھی آجائیں گی چاند نگر کے باسی ہو جائے یہاں تک میری آواز آرہی ہے پلیس لانچ میں آیا ہو پیزا آگیا ہے پاگل ہو گیا کہ کیوں چھلا رہا ہے دل کی دھڑکنوں کو شور نہیں کہتے دوست لگتا ہے کائنات نے ہاں کر دی ہے اے 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 خبردار میری ذات کے ساتھ کائنات کا نام مت لگائی ہو تیمور چکتہی کی کائنات بہت گہری ہے بہت گہری ہے تیمور چکتہی کی کائنات ایک درخشاہ ستاہ ہے لگتا ہے اسکول میں تُو نے خیلی اردو ہی پڑھی ہے کسی اور سبجیکٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اے چھپ کر جا نا خام آشک چھپ کر جا چھپ کر بلکل لیڈیز اینڈیڈلمن لیڈیزو آجو یار بہت ناخیر ہوگی ہے یہ آخری اعلان ہے اس کے بعد میں نے اضان دے رہن ہی ہے موسیقی 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 موسیقی